حسبی ربی جلاللہ ماتی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ کریمیہ مانچسٹر میں حضرت علیہ علیہ السلام خاتون جنت پاتمت الزہرہ حضرت ابوبکر صدیق و شب مراج کی اہمیت و فضیلت بارے خواتین اور بچوں کا گاہی دینے کیلئے مصطفیہ ویلفیر ڈرسٹ نے روحان محفل کا انعقاد کیا جس کی مہمانے خصوصی پاکستانی کانسلیٹ مانچسٹر میں تانیت عوامی کانسل جنرلہ تارک وزیر کی اہلیہ محترمہ نازیہ تارک تھی مصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ کی رہو روار ڈاکٹر فیسس سماجیو کمیونٹی سرگم خاتون آلیہ حاشمی مصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ کی مینیجر سمینہ خان اور دیگر کمیونٹی شخصیات کی شرکت بچوں کا پروگرام پہلے ہم تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹہ اس کے بعد لیڈیز کا پروگرام ہے اور اس میں یہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت علی المرتضی حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے علاوہ میراج شریف یہ چار ٹوپکس کو ہم نے مرش کر دیا ہے اور ایک کوشش ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو لے کے آیا جائے اور جب بھی کوئی ایسے اہم موقع تھے ہم کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں مہمانہ خصوصی محترمان آجیہ تارہ کو ڈاکٹر فیسر کا کہنا تھا کہ دین اسلام کی طرف بچوں اور خواتین کو راگب کرنے انہیں اسلامی تاریخی شخصیات کی سانے حیات سے اگاہی دینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تعلیمات سے اگاہی دی گئی سمینہ خان کا کہنا تھا کہ بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات اور اسے اپنی زندگی کا نسب الائین بنانے بارے اگاہی دی گئی تاکہ وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کی خدمت کر سکیں ہیں تو اس میں وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سوشلائز ہونے کا موقع ملتا ہے اور پھر یہ کہ اپنا وہ جو ہمارا اسلام اکتہ ہے ہمارا اسلام ہے اس میں ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سوشلیزم ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے ہم پاکستان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے نئی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں سے دور ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہم اس طرح کی محفلے رکھیں اور لوگوں کو اور خاص طور پر جو جنریشن جو بچے ہیں اور آج کا یہ پروگرام ہمارا دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا پروگرام بچوں پر ہے اور ان کے اویرنیس کے لیے ان کو یہ کہا گیا اپرشنیٹی دی گئے کہ آپ آئیں اور بتائیں ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ حضرت ابو بکر پہ اور ان چیزوں پہ اس کے بارے میں اویرنیس بھی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سپیچز کریں اور اس کے بعد خواتین پہ کا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلخصوص خواتین کو ایسی روحانی محفل میں دعوت دیتے ہیں تاکہ سماجی سالگرمیوں کے حصہ بنیں ناکے گر بیٹھ کر جہنیوں اصابت دبا میں مبتلا ہوں آلیہ آشمی نے کہا کہ ایسی محفل کے انعقاد کا مقصد نوجوان نسل اور کمیونڈر کو دین اسلام کے قریب لانا ہے ایسی محفل کا انعقاد متواتر سے ہونا چاہیے خواتین علماء اور بچوں نے بھی دین اسلام پر روشنی ڈالی روحانی محفل میں شریک خواتین اور بچوں کی توازیہ خصوصی لنگر سے کی گئی محفل میں شریک خواتین نے کہا کہ دین اسلام کی تاریخ سے بچوں کو آگاہی لینا روشن میں استقبل کی زمانت ہے ہمیں ریپورٹ کا یہ تھے عارف چودری